نیول رینجرز ہیڈکورٹرز گوونر اور وزیر اعلی ہاؤس سب نے فٹ پاتوں پر قبضہ کیا ہوا ہے کس قانون کے تحت جنہ کوٹ رینجرز کو دیا سکار جہاں انکروچمنٹ کرتی ہے وہاں زیادہ سزا ہونی چاہیے چیف جسٹس کے کیسی آر متاثرین کیس میں بڑے ریمارکس کہا اگر زیادہ ڈر لگتا ہے تو کہیں ریموٹ ایریا میں جا کر بیٹھ جائیں چیف جسٹس کازی فائزیزہ کا رینجرز ہیڈکورٹرز سمیت سرکاری اور نجی عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم گوونر ہاؤس اور وزیر اعلی ہاؤس کے باہر سے بھی تجاوزات ہٹانے کا حکم چیف جسٹس کازی فائزیزہ کا نسلہ ٹاور کی زمین بیچ کر الوٹیز کو موابزے کی ادائیگی کا حکم پلوٹ بیچنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینے کی ہدایت پلوٹ کی مارکٹ ویلیو پر رپورٹ طلب کہا کون ہے یہ کامران ٹیسوری تین سال پہلے کا آرڈر ہے آج کا نہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ توہین عدالت کا نوٹس گوونر ہاؤس پھیج دیں تجوری ہائٹ سے کامران ٹیسوری اور ان کے اہلیہ کا کوئی تعلق نہیں ترجمان گوونر ہاؤس نے تردید کر دی کہا غلط خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانون کاریوائی کی جائے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز مجھ سے ملنے آئے تھے جب سے چیپ جسٹریس بنا کسی جج کی مداخلت کی شکایت موصول نہیں ہوئی چیپ جسٹریس قاضی پائی زیزہ کا خطاب کہا تاریخی امارتوں کا تحفظ بہت ضروری ہے پرانی امارتیں دیکھنی ہیں تو پارسی کولونی دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے والوں کی حمد جواب دے چکی حق نہ دیا گیا تو حکومت گرا کر اسلامباد پر قبضہ کر لیں گے وزیر اعلیٰ خیاب پختون خالی امین گنڈاپور کی دھمکی عوام کا منڈیٹ چوری کرنے والے ہم پر مسلط ہیں جن کو جیلوں میں ہونا تھا وہ پارلیمنٹ پر بیٹھے ہیں اسلامباد احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے اوفیشلز کے خلاف بیان بازی سے روک دیا حکم نامے میں کہا گیا میڈیا ریاستی اداروں اور ان کے اوفیشلز کو ٹارگٹ کرنے والے اشتیار لنگیز بیانیوں کو پبلش کرنے سے پرہیز کرے سائفر کوپیاں دیگر افراد میں بھی واپس نہیں کی پھر صرف بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درش کیوں ہوا کیا باقی لوگوں کا سائفر پاس رکھنا ٹھیک تھا چیف جسے اسلامباد ہائی کوٹ نے سوال اٹھا دیا پروسیکیوٹر نے جواب دیا باقی شخصیات میں کوپیز واپس کر دی تھی بانی پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر سائفر کوپی اپنے پاس رکھی پھر گم کر دی دوبائی میں سائبر سیکیوریٹی کے ماہرین اور کمپنیز کا سب سے بڑا اشترمہ گلف انٹرنیشنل انفرمیشن سیکیوریٹی ایگزیبیشن ان کانفرنس میں ایک سو سی زائد مومالک سے سینکڑو ماہرین کی شرکت نمائش میں مختلف مسنوعات بھی پیش کی گئی قومی سملی میں کراچی میں سٹریٹ ٹرائم اور بدمنی کی گونج ایمکیم کے وسیم حسین نے کہا کراچی میں تین ماہ میں ساچ ستر افراد قتل ہو گئے کشمور میں لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وزیر اطلاعات عطا تارن نے جواب دیا ملک میں امن و امان حکومت کی پہلی ترجیح ہے آپ سند اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں ایبان میں توجہ دلاو نوٹس کے دوران گزرہ کی عدم موجود کی پر آپوزیشن اور حکومت کے اتحادی راہنماؤں نے گزرہ پر شدید تنقید کی سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے اجاز صادری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا مولانا عبدالواسی اور فیصل وادہ نے سینٹ کے رکنیت کا حلف اٹھایا وزیراعظم کی زیرے صدارت بجلی شعبے کی اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی کے اصلاحات اور تنظیم نو کی منظوری صفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انوکھا انداز پولیس یونیفارم پہن کر پولیس ٹریننگ کالیج چوہنگ آمد روایتی پولیس کین بیٹن پیش کی گئی یونیفارم پہننے پر راہنوہ پی ٹی آئے عمر عیوب نے مریم نواز کو خوب تنفید کا نشانہ بنایا کہا وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس یونیفارم میں آگئی شوق پورا کرنے کے لیے بچے یونیفارم پہنتے ہیں کیا مزاق چل رہا ہے؟ عظمہ بخاری کا ترکی و ترکی جواب کہا مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں پوری دنیا میں سربرہان مملکت یونیفارم پہن کر اپنی فورسز کی عزت و تقریم میں اضافہ کرتے ہیں برقے کی آر میں ہیرے کی انگوٹھیاں ٹرانسفر پوسٹنگ اور قیمتی جیولری اور چوری کا دھندہ نہیں چلا رہی نون لیگ پنجاب کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا اجلاس میں نون لیگ پنجاب کی تنظیمی امور اور نواز شریف کی صدارت کے معاملات زیر خور لائے جائیں گے وفاقی اور پنجاب کابینہ میں ممکنہ توسیب ہی ایجنڈے میں شامل عوام حلکان کیسے کھائیں روٹی نال ملک میں وافر گندم مگر روٹی صرف پنجاب میں ہی سستی کیوں پنجاب میں روٹی سولہ روپے میں فروغ خیبہ پفتون کھا سندھ اور بلوچستان میں دام کم نہ ہوئے روٹی پچیس سے تیس روپے میں فروغ اس مغلنگ کا خاتمہ کیے بغیر معیشت مستحقم نہیں ہو سکتی روپ تھام کے لیے تمام صلحیتیں بھروے کار لائیں گے عوام کے اربوں ڈالر بچائیں گے وزیراعظم کی شہید کسٹمز انسپیکٹر کے اہل خانہ سے ملاقات میں گفتگو انصداد سمنگلنگ کے لیے آرمی چیف کی معابنت پر اظہار تشکر شہدہ پیکج کا اعلان کر دیا کہا سمنگلرز کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی بنائیں گے شہید کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی آرمی چیف کی جانب سے بھی سینئر افسران شہید کسٹمز اہلکاروں کے گھر پہنچے اور شہدہ کے خراج عقیدت پیش کیا گیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ شہدہ اور غازی ہمارا فخر ہیں تمام پاکستانی شہدہ اور غازیوں کو مکمل احترام کرتے ہیں شہدہ کے اہل خانہ نے فوج کے اظہار یکچہتی پر اظہار تشکر کیا پشاور میں سجا نایاب نسل کے کتے اور بلیوں کا میلا خیبر میڈیکل کالج کے سبزہار میں کتے اور بلیوں نے ریمپ پر کیٹ ووک کی کوئی الائیہ جرمن شیفر تو کسی کی چلگلی بلی نے ادائیں دکھائیں